آج سبیری موی آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہمارے ساتھ ہیں سرود کی دنیا کا جانا پہچانا نام امان اور ایان امان اگر ہم آپ کے ایلبمز کی طرف آپ کا دھیان لے جانا چاہوں گی ڈرینز ہوا، میسٹک دیونز ہوا، پیشن ہوا، رین کانیجن ہوا، ٹروت ہوا ایک سے بڑھ کر ایک ٹائٹلز ہیں جب آپ کمپوزیشن تیار کرتے ہیں تب آپ ٹائٹلز سوچتے ہیں یا ان خوبصورت ناموں کے پیچھے ہے کیا؟ نہیں، ڈپین کرتا ہے کبھی کبھی آل بم بننے کے بعد آپ نام ڈیسائیڈ کرتے ہیں جیسے رینکارنیشن جو تھا وہ نام اس لئے دیا تھا کیونکہ it's like reincarnation of our music ہم کلاسیکل میوزک کرتے ہیں لیکن یہ آج جو فیوزن ہو رہا ہے یہ کلاسیکل میوزک کا ہی نیو برث ہے یہ کوئی نیا میوزک نہیں ہے بیس کلاسیکل میوزک ہی ہے آج جو بھانگڑا ہو رہا ہے یا ادھر ہو رہا ہے بیس تو وہ ساتھو رہا ہے تو وہ رینکارنیٹ ہوئے پھر سے اگر آپ کی بات رہی dreams کی یا truth کی یا mystic dunes کی تو کبھی جیسے mystic dunes میں جو پہلے میں concept دیا گیا کہ یہ ہے یہ ڈیزر کے اوپر ہے تو آپ اس کے اوپر بنایے ہیں تو اس حساب سے سوچا گیا اور passion جیسے تھا وہ it was sarod in the ramp ramp as in fashion shows fashion show کا جو ramp ہوتا ہے تو وہ تھوڑا loud اور تھوڑا جو ایک ramp میں جو ضرورت ہوتی ہے music کی اس قسم کا تھا اور اگر آپ truth سنے album اس میں سارے گانے جو ہیں it's basically addressing god اس میں گانا تھا انگنا مورے tore قدم خواہ جا مورے کاریو کرم سنا دے اس کا اکھلی پہ اپنی لین میں بتا سکتا ہوں انگنا مورے tore قدم خواہ جا مورے کاریو کرم انگنا مورے tore قدم خواہ جا مورے گلی گئے شام یا اللہ تیرو نام ایشور تیرو نام یہ جو بھی ہیں تو it was all connected to God so truth God is truth according to me so ایسے کر کے نام دیے جاتے ہیں یہ نہیں ہوتا کی نام دیں گے تو مارکٹنگ اچھی ہوگی نہیں ابھی کچھ interesting albums آ رہے ہیں ابھی اببہ کے ساتھ ایک album ہے ہمارا Music Room The Music Room تو انہی دنوں انشاءاللہ نکلنے والا ہے کیا خاصیت ہے اس میں وہ ایک ڈبل سیڈی سیٹ ہے اور ایک سیڈی میں اببہ آمان بھائی کے ساتھ بجائے ہیں اور ایک میں میرے ساتھ اگر آپ سونے اس ریکارڈنگ کو it's not like a recording جیسے ایک گروششش پرامپرہ ہوتی ہے جو تعلیم ہوتی Music Room کے اندر یہ ایک راگ لیتے ہم دیش یا آیاں بھائی نے ایک راگ لیا ہے Zila کافی اور اببہ کے ساتھ ہم بیٹھ کر کمرے میں کیسے بجاتے ہیں وہ کیسے ہم کو گائیڈ کرتے ہیں وہ حساب کرتے ہیں اس لئے اس کا نام ہے The Music Room اور میرے خیال سے اس آلوم میں اور چھ سال کے بار ہمیں نکال ہے کافی ٹائم بار کلاسکر آلوم نکلا ہے اور میرے خیال سے اس آلوم میں اببہ صاحب کا جو ایک پرسنل ایکویجن ہے امان بھائی کے ساتھ یا پرسنل ایکویجن ہے میرے ساتھ وہ اس آلوم میں بھگوان کے شکر سے بہت خوبصورتی سے آیا ہے اب جب میں بجا رہا ہوں جب سروت بجا رہا ہوں اور اببہ جب آتے ہیں تو لگ رہا ہے کہ گروہ آ رہے ہیں استاد وہ ایک آواز استاد کی ہے اور آیان بھائی بجا رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ آیان بجا رہے ہیں اور اببہ انٹری لے رہے ہیں تو پتا چل رہا ہے کہ ایسا نہیں لگ رہی کون کون ہے تو انہوں نے خود اپنا میوزک خراب کیا کہ ہم اچھے لگیں کیونکہ جب ہم دس ایسے سب نہیں کر پاتے ہیں دس گیارہ سال کی عمر میں جب ہم بیٹھتے تھے سٹیج میں تو وہ سوال جواب ہوتا تھا وہ سوال کرتے تھے اور وہ سوال ایسے کرتے تھے جس کا ہم جواب دے سکتے ہیں سوال بھی مطلب ایک گیارہ سال کے بچے والا سوال کیا تو لوگ تالی بجاتے ہیں تو تاکہ تالی ہمیں پڑ اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ نکال پا رہے ہیں ایسا نہیں ہے وہ ہم سے نکلوا رہے ہیں نکلوا رہے ہیں وہ آپ کو آسان ہی دیتے تھے تاکہ آپ عمر کے لحاظ سے لیکن بہت کم کلہ کر ایسا کر سکتے ہیں سٹیج ایک ایسی جگہ ہے کہ آدمی بوخلا جاتا ہے اس کو اپنی عزت اتنی پیاری ہو جاتی اس وقت کہ وہ یہ سب حرکتیں کرنی پاتا ہے اور کبھی کبھی سٹوڈنٹ یا بیٹا نکال بھی دے تو وہ ایسے غلط فہمی میں آ جاتا ہے کہ مجھ سے نکل رہا ہے میں گروہ کے برابر پوجی آؤں تو وہ غلط بات ہے غلط فہمی کبھی بھی آ سکتی ہے کسی بھی عمر میں آ سکتی ہے تو یہی بھگوان سے دعا کرتے ہیں ہم کہ وہ کبھی نہ آئے ایک چھوٹی بات میں یہاں بتانا چاہوں گا آپ کو بھی میں آیان بھر میں بجا رہے تھے کانسٹ کلکتہ میں تو اس میں پبلسٹی میں انہوں نے جو کارٹ چھپا کر بھیجے اس میں لکھ دیا استاد امان علی خان استاد ایان علی خان ہم لوگ نے فون کیا اور بولا کہ استاد ایک ہوتا ہے اگر آج میرے پتا جی کو سب لوگ استاد امجد علی خان صاحب کے نام سے جانتے ہیں تو ہم لوگ کی ابھی وہ حیثیت اوقات نہیں ہے کہ ہم بھی استاد لگا سکیں لوگ اگر پیار سے لگاتے ہیں الگ بات ہے لیکن as a son as a disciple اور ہر disciple اور ہر بیٹے کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر گرو کے سامنے پندت ہے استاد ہے تو شاگرد اور بیٹے کو لگانا نہیں چاہے میرے حساب سے کیونکہ پھر گرو کون شاگرد کون لیکن فرانکلی سپیکنگ آج جو ٹائم چل رہا ہے ان پندت استاد ان شبدوں کا کوئی ویالیو رہا ہی نہیں بکوز اب کیا ہو گیا ہے کہ پہلے تو سنکار پیار سے لگاتے تھے اب کلاکار خود ہی لگا دیتے ہیں اب وہ ایک کانٹریک کا کلاوز ہوتا ہے کہ سرود مایسٹرو ستار مایسٹرو طبلہ مایسٹرو اور پندت استاد پندت استاد مہاراج اتنا لگ گیا سب جگہ کہ جو اصلی لوگ ہیں they stop using it ہمارے والد صاحب اب وہ چاہتے ہی نہیں استاد لگے یا ان کے کافی کانٹیمٹریز ہیں جو پندت نہیں لگاتے استاد نہیں لگاتے اور میں ان کا پوائنٹ ایو سمجھ سکتا آج کل آپ مطلب مطلب ودیالہ سے نکلتے ہی ہیں پاٹشالہ سے نکلتے ہی ہیں کہ خود ہی آپ کو لگتا ہے میں استاد ہو گیا یا پروفیسر ہو گیا اب اگر سنگیت کی دنیا سے آگے چلیں تھوڑا فلموں کی دنیا میں چلیں آپ فلم میں بھی آ رہے تھے جی پی تتہ کی تھی اس فلم کا کیا رہا اور خاص کر اگر ہم بولی وڈ کی بات کرتے ہیں آپ ہی کے چینل میں سنا انہوں نے ہم کو دیکھا تھا صورت بجاتے ہوئے دردشن میں انڈیا کے ساٹھ سال منا رہے تھے پارلیمنٹ میں ہمارا концерт تھا لوگ سبھا تیلیویزن دردشن آپ کا اور انہوں نے فون آیا تو پہلے ہمیں لگا شاید میوزک کے لئے ہمیں پوچھا لیکن کچھ اور ہی angle تھا تو وہ چاہتے تھے کہ آیاں بھا میں ایک فلم کریں ان کے ساتھ بہت ایک فرم میں نہیں تھے ہم لوگ کبھی میں اگر 1920 play کر رہا تھا تو آیاں بھا 2009 play کر رہا تھا دو الگ الگ ایراز میں اور فلم اس بیسٹنگ ہے اس بیسٹنگ ہے اس بیسٹنگ ہے اس بیسٹنگ ہے ہم لوگ نے باقاعدہ پانچ میں ہوسٹ رائیڈگ کی ٹریننگ لئے پولو کھلنا سیکھا کیا بات ہے کافی محنت کی اور I think Mr. Dutta اور I think Reliance فالو کی کوئی funding issue ہو گئی اور we shot 60% of the film سینڈ موریٹ سکٹینہ وینیس ڈایپور جے پور ہر جگہ شوٹ کیا تھا تو اب رک گیا رک گیا ہے فلم بہت میرے اساب سے جو غلطی ہم نے کی ایک سال کلاسیکل سے ہم تھوڑا دور چلے گئے اور I think ہمارے اس انسٹری میں انسیکیورٹی کم ہے اور ریکنیشن زیادہ ہے but شور شورٹ ریکنیشن ہے اس سے کافی سیکھنے کو ملا ہم نے کچھ ورکشاپ سوئے تھے ایکٹنگ کے اوپر وغیرہ تو آج اس انٹیویو کے ذریعے دوبارہ دور درشن میں کوئی اگر دیکھ لیں تو دیکھیں ہنر اگر آپ کچھ لیتے ہیں تو زائع کبھی نہیں جاتا ہمیشہ آپ کو لگا کہ نہیں آپ لو لگانی ہے ہم لوگ مزاز ہوتا ہی صوفی والا ہونا چاہیے صوفی والا اللہ والا اس کو کہتے ہیں آپ فقیر ہوتے سب کا نہیں ہوتا ہوتا جاتے ہیں آدھے جا جب کمیشلائزیشن برینڈنگ آ جاتی ہے تو سب کچھ تولا جاتا ماملہ ہل جاتا لیکن نیچر سب سوفی والا ہوتا جب شروع کرتے ہیں اور جہاں تک رہی بات آیان بھر میری ہم لوگ نے ابھی تک ٹیکنکل سوفی آل بم نہیں بنایا ہے پچھلے ڈیرھ سال سے دو سال سے بات چل رہی ہے گانے سب تیار ہیں but تھوڑا سا we want to be sure کہ اس لیرکس صحیح ہو ہم لوگ نے جانے خسرو جو ایک festival ہوتا ہے وہاں پر بھی ہم لوگ نے perform کیا بھائی میں نے اور بہت سارے لوگ ہم کو کبھی 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 گانے کے لئے تو ہاں جوڑتے کی نہیں ہم بہت کلاسکل سرور پلیئرز ہاں اگر فیوجن کرتے یا کبھی ایسے فیسٹیلز میں جہاں پہ ہوتا ہے تو تھوڑا بہت گاہ لیں لیکن سرود ہاتھ میں فیوجن کو لے کے بہت لوگ مخالفت کرتے ہیں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں فیوجن کے بارے میں فیوجن ایک اچھا کونسپٹ ہے خوبصورت کونسپٹ لیکن فیوجن is مجھے لیکن ایسے سوچتے ہیں نیتگ اپلی نیتگ نیتگ سوچتے ہیں توم کسی بھی کلابوریشن کے پیچھے ایک جنی رہنی چاہیے آج کا جنی جنی ممی ی اب فیوجن کی ایک جردنی ہونی چاہیے ایک سفر ہونی چاہیے ایک لکشی ہونا چاہیے کہ میں اس طرف جا رہا ہوں ہمارا یہ کونسپٹ ہے ہماری یہ سوچ ہے جیسے میں آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں آپ لوگوں کے کپڑے یا آپ لوگوں کے جو ہاں و بھاو ہیں ایک سٹائل لیے ہوئے ہوتا ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ ایک آرٹسٹ کے اندر ایک سٹائل کا ہونا بہت زیادہ ضرور ہے دیکھئے سٹائل پہلے نہیں آنا چاہیے آپ کا میوزک آپ کے ایک سٹائل بنے جہاں تک بات رہی انڈیویجول کے اپنے پرسنالٹی کی جو بھی ہے ہم لوگ نے کبھی جانموش کر کوشش نہیں کی میں ہونسلی بتا ہوں جو ٹھیک لگا let's do it مجھے بہت لوگ کہتا ہے آپ لوگ کلاسکل میزیشنز آپ لوگ جینز پہنتے ہیں ٹی شرٹ پہنتے ہیں آپ لوگ کرتے پیجامے میں کیوں نہیں ہیں لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں جب کورتا بجام میں میری وردی ہے جب میں بجام میں بیٹھتا تو وردی پہن کر جب کام ہو گئے تو وردی اتارتی so as young people ہم لوگ ایک نورمال سوسائٹی میں بڑے ہوئے ہیں ایک نورمال سکول میں گئے ہیں اور نورمال چیزیں کی ہیں اب شاید پہلے کلاسکل میزیشنز جو گھوڑ سوار ہوں گے یا پہلے میزیشنز ہوں گے جو فیشن سو میں چلے ہیں وہی انڈ او دری لوگ کا پیار ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کام انسان کو اچھا دیکھنے میں بناتا ہے بہت اچھے اچھے گھوڑ لککنگ لڑکے بیٹھے ہیں آج اس دنیا میں شاید ہم لوگ ان کے کمپارزم میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن بکوز کام ہے ہاتھ میں تو لوگ کا پیار ملتا ہے محبت ملتا ہے کام سب سے پہلے آتا ہے لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ کوئی اچھا کرتا پہننا کوئی گھوڑا نہیں ہے ایک جو ایک جنرال پرسپشن ہوتا ہے اے صاحب اب ایک زمانہ تھا جب ابب نے یہ تریند شروع کیا کہ یہ کانسرٹ جب صولو ایدنگ ہوتا تھا تو وہ سیکنڈ ہاف میں انٹرمیشن کے بعد اپنا کرتا بدل دیتے تھے ان کے تیکنیکل ریزن تھے پاسینہ لیکن کرتا ہوتا ہوتا ہے تو وہ ایک بات اٹھے اے صاحب دیکھئے یہ کس شاستر میں لکھا ہے کہ پریزنٹیشن is not part of music جب آدینس کو انٹرمیشن انٹرمیشن جب آپ کو سننے ہاتی ہے تو اگر ویجوال اپیل ملے تو یہ تو ایک ایڈوانٹیشن اس کتاب میں اگر آپ دیکھیں ہمارے سب دکھیں دیکھیں عبدالکریم خان صاحب ہیں فیاس خان صاحب ہیں ان کا headgear دیکھئے میڈلز دیکھئے جو پہنتے تھے so every generation has been conscious اور اپنے طریقے سے ان کا پریزنٹیشن رہا ہے ہمیشہ اگر ہم امان اور ریان دونوں کو دیکھتے ہیں تو وہ versatile دیکھتے ہیں ہر جگہ خاص کر اگر ہم کولکاتا کی بات کرتے ہیں تو اببہ کے ساتھ رام پر اترنا انبھاو کیسا رہا لیکن ہم لوگ پچھلے چار پانچ سال سے کہوں کہ ڈلی میں بڑے پلے ہیں ہم لوگ بوم میں آنا جانا بہت رائع کونسٹ کے سلسلے میں اور ظاہر ایک دوستی بہت لوگوں سے ہوئی ہے تو ہمارے لئے ایک کام نہیں ہے یہ سب دوست ہیں جو نکھل شانتنو ہیں یا روحید بل ہیں یا زبیر کرمانی ہیں یا ابھی حال میں سنجنہ کا کیا ہم لوگوں نے جس میں سلمان خان سب لوگ چلے تھے تو میرے حساب سے یہ لوگ اگر فون کا کوئی بولے کہ امان بھائی یا آیان آپ کو کرنا ہے so I can't say no but یہ نہیں کی ہمیشہ سال میں شاید ایک دفعہ کریں گے دو سال میں دفعہ کریں گے یہ کی کبھی کبھی نظرانہ بھی ٹھیک ٹھیک مل جاتا ہے تو اگر ہم آپ سے اب آگے ایک جو بہت اہم سوال جو سب کی سب ہی جاننا چاہتے ہیں جیسے استاد عمجد علی خان صاحب میوزک میں بہت ایکسپیرمنٹس کرتے ہیں بہت رباب کو سرود کا روپ اور پھر مطلب اس میں بھی کتنے سارے ایکسپیرمنٹس آپ لوگوں کے پریز ذہن میں کچھ رہتا ہے ایکسپیرمنٹس کرتے ہیں آپ بجاتے بجاتے چکہ جب آپ کے پتاجی اور گروہ استاد عمجد علی خان صاحب ہوتے ہیں سارے ایکسپیرمنٹس کی کر دیا جاتے ہیں تو ابھی ہم ابھی جو مین مقصد ہم دونوں کا ہے کہ جو جو کام اببہ نے کیا ہے جیسا بجانا ہوا ہے جو راگ انہوں نے اجاد یا جو تیکنیک سارود میں پہلے سارود used to be very slow instrument وہ میرے پتاجی میں اس لئے نہیں کہہ رہا اگر آپ کسی بھی سارود وادک سے پوچھے میں خود آج ایک چھوٹا موٹا گریب سارود وادک ہوں یا آیان بھائی تو اگر آپ ہم سے پوچھے as musicians تو انہوں نے بہت سارود کو develop کیا ہے تان جو ستار میں بچتا تو سارود میں اسے راگ جو سارود میں کبھی اٹیمپ نہیں کیے گئے مالکوس ہو گیا درگا راد درگا ہو گیا سارسوٹی مپالی سارے راگ سارود میں کم ہی بجے ہیں تو اببہ نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے کہ ابھی شاید پوری زندگی میں ام بیری ہونسٹ کہ لگ جائے گی کہ وہ اتنا نکال سکے اپنے سارود سے ہاں لیکن جہاں تک رہا سوال آپ کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں میں کہنا چاہوں گا شاید پہلے سارود پلیز ہوں گے جنہوں نے لاؤنج میوزک میں سارود کنٹریڈیوز کیا ہے یہ بکوز ہمارے فرینڈز ہمیشہ کمپلینڈ کرتے تھے بھائی ہم لوگ تبلہ سنتے ہیں ستار سنتے ہیں سارود نہیں سنتے تو لاؤنج الیکٹرونکا جس کو کہتے ہیں لاؤنج ہو ہے کلاب میوزک ہو اس میں سارود دب آنے لگ گیا ہے اور رام پہ بھی جو پیشن آلوم ہم نے بنایا وہ شاید پہلی بار سارود کا پریوگ کیا گیا ہے سارود کا پریوگ اس ایریے میں اس شیطر میں کیا گیا ہے جو کر چکے ہیں وہ اب ہمارے وجہ سے ہم یہی کوشش کریں کہ اس چیز کو آگے رہے جائیں ہمارے وجہ سے چیز پیچھے نہ آئے کبھی ایک بہت ذاتی سا سوال ہے اور اس کا امانداری سے جواب بھی چاہوں گی دونوں جب ایک ساتھ ایک سٹیج پر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو عمومن یہ دیکھنے میں آتا ہے نا کہ کلاکاروں یا فنکاروں کے بیچ میں کہیں نہ کہیں ایک حل کسی کیا کہیں گے اس کو انڈرکر انٹینشن ہاں وہ رہتا ہے کیا یہ ایسا کبھی محسوس ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں بکوز میں ہم بتاتا ہوں آپ کو اتنے سارے لوگ ہیں بہار جن کے ساتھ کمپٹیشن کر سکتے ہیں کرتے ہیں کریں گے اب آپ ایک ہی ماں باپ کے بچے ہو دو end of the day گھر پیسے یہ لائے میں لاؤں گھر پیسے آ رہے ہیں پیسے گھر آ رہے ہیں تو ہم لوگ کا دیکھیں مجھے خوشی آیا بھائی کی خوشی دیکھ کر ان کو وہ ہی ہے اور آئے ہوں پیسے ہی رہے ہمیشہ اب یہ مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن انہوں نے پہلے گھر بسایا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے جس کا جیسا ہو رہا ہونے دیجئے اوورال جو ہمارا ایک اوورال ہم لوگ collectively گلدستہ سجائیں ایک پھول میں رکھوں ایک پھول امان میں رکھوں لیکن اگر ہم لوگ کوشش کریں کہ یہ الگ دیکھیں میں الگ دیکھیں وہ سولو میں تو ہم کرتے ہی ہیں لیکن یہی ہے ان کے ہم ویل ویشہ ہیں اور میں امید رکھتا ہوں یہ ہمارے دونوں ایک دوسری کو سرہاتے ہیں اور چلتے چلتے اگر گوالیر کی طرف چلیں دادہ حضور کے نام سے سرود گھر بنایا گیا ہے وہاں پہ کافی انمول دھروہت سرکشت رکھت گئی ہے آپ دونوں کا مستقبل میں فیوچر میں کیا یوگدان رہے سرود گھر ابھی آلڈیڈی ٹورس میپ پہ آ چکا ہے جب بھی اگر کوئی بھی میکزین دیکھیں شتاب دی میں جھائیں تو ہمیشہ جیسے گوالیر کے دوسری چیزوں کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے سرود گھر کے بارے میں کیا جاتا ہے پہلا میوزیم ہے جہاں پہ جو بڑے بڑے فنکار ہوئے ہیں ان کے پرسنل انسٹرومنٹس وہاں رکھے گئے ہیں ان کے ساز رکھے ہیں ان کے ساز ہیں اور فیوچر میں یہی ہے کہ وہاں پہ وہاں پہ بیٹھک سٹائل جو ختم ہو گیا وہ آیان بھر میں چاہیں گے کہ وہ شروع ہو پھر سے یوہ پیڑی کے کالاکار کو وہ منچ ملے اور وہاں پر جہاں سے ہم لوگ نے کیونکہ جب ہم لوگ نے شروع کیا تھا دو اببہ تھے ہمارے ساتھ اببہ ہیں ہم لوگ نے بھی سٹرگل کرنا پڑا تو وہ سٹیج ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے یوہ کالاکار کے لیے اٹھ سٹیج کی پرولم ہو رہی ہے کی بکوز اتھنے میوزیشنز ہو گئے پہلے آدینز زیادہ تھے اب میوزیشنز زیادہ ہیں لیکن کلاسکل میوزیشنز کیلئے دیکھی بائی اور ایک کریٹیف پرسن ایک 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 چیز ہوتی ہے وہ ہر کالاکار کے بس کی بات نہیں ہوتی خاص کر اگر آپ ٹرابل کر رہے ہیں اور آپ کا اپنا کریئر ہے سب ٹرابلنگ چل رہا ہے تو تب ایک ایسا فاؤنڈیشن سارود گھر کی طرح تو کبھی کبھی اس لئے تھوڑا ایڈمینسٹریشن ایشوز آ جاتے ہیں اس وجہ سے ہم لوگ ایک ایک ارلی فیسٹیبل جیسے گولیر میں پلان کرتے تھے تو کچھ سالوں سے لیکن ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ وہ شروع ہوئے گولیر میں جوتے رکھتے سندھیا جی بھی کافی active انہوں نے کیا ہے کلاسکل موسیق ایڈمیہ فیسٹیبل شروع کیا ہے انفاکت ہم ان کے لیے سندھیا جی کے لیے ہم لوگ پیتا جی کے ساتھ گئے تھے پچھلے سال اور میں ضرور کہنا چاہوں گا پہلی دفعہ گولیر میں بہت بڑے سکیل پہ انہوں نے کانسرٹ اورگنیز کیا تھا وہ پونڈ کی بیچ میں تھا ایک تالاب کی بیچ میں heritage فیسٹیبل بہت کمال کا فیسٹیبل خوبصورت کرتے ہیں ابھی دوبارہ انہوں کریں گے گولیر اس دیفنیتلی لی on the map اور جیسے میں نے پہلے کہا ہوا ایک تیرت ستھان ہے ہم سب کے لیے اور سرود گھر میں آپ کو آج بڑے علام علیہ صاحب کا سرمن ملے گا کنٹھے مہار رکارڈنگز ملے گی بہت ہمارے دادہ صاحب کا سرود رکھا ہے ابباس صاحب رکھا ہے تو ہماری بیسٹ وشیل آپ دونوں آپ نے نت دن ترقی کریں اور کامیابی کے چکھر بہت شکریہ اور آج صویری میں آج اتنا ہی نبس گا